السلام علیکم ناظرین برلاست خان آخر ہیں کان ہائی ٹرامے میں اتنی زبردست ایکٹنگ کرنے والے اداکار برلاست خان کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اصل میں وہ کان ہیں کانسی نامور اداکارہ ان کی بیوی ہیں ان کی کتنے بچے ہیں وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ناظرین ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں ملے گا اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیے اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بہ آسانی آپ تک مہن سکے ناظرین برلاست خان جن کا اصل نام شجاہ اصد ہے وہ اصل میں کان ہے وہ کہاں پیدا ہوئے وہ شو بیز انڈیسٹری میں کیسے آئے ان سارے سوالات کے جواب آپ کو ملنے والے ہیں شجاہ اصد 18 ستمبر 1994 کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی بدائی تعلیم بھی کراچی سے ہی حاصل انہوں نے بیئے تک کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے جو کہ انہوں نے کراچی سے ہی حاصل ان کا مذہب اسلام ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ پتھان برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ اخوانستان کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اپنا کیریئر بنانے کے لیے اخوانستان سے پاکستان مووان کیا ہے وہ ایک بہت بڑی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ایک نارمل سی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور شو بیز انڈیسٹری میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میکان ہے شروع میں انہیں ڈراما انڈیسٹری میں کام کرنے کا بے حد شوق تھا انہوں نے تھیٹر سے اپنے شو بیز کیریئر کا آغاز کیا جس کے بعد انہوں نے 2019 میں اداکارہ نیلم منیر کے ساتھ پیار دیوانگی ہے میں کام کیا جس کے بعد ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اس کے بعد انہیں بہت سے ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا جن میں ڈراما سیریل گمان فتنہ کالج کیٹ اور بندش ٹو وغیرہ شمل ہیں ناظرین 2019 میں اداکار شجاہ اصد نے اپنی شو بیز کیریئر کا آغاز ایزا مارڈل کیا جس کے بعد انہوں نے فوٹوگرافک کی طرف آنے کا فیصلہ کیا انہوں نے بہت سے برینڈز کے فوٹو شوٹ بھی کیے اس کے بعد انہوں نے بہت سارے سیریلز میں کام کرنے کے لیے اپلائے بھی کیا لیکن انہیں نیلم منیر کے ہمرا کام کرنے کا موقع ملا اس کے بعد انہوں نے 2021 میں ڈرامے میں کام کیا جس کے بعد 2020 میں وہ ڈراما سیریل گمان میں نظر آئے اس کے بعد کالج کیٹ بھی کافی زیادہ ہٹ رہا اور آج کل وہ ڈراما ہائی میں برلاس خان کے کردار میں زر آ رہے ہیں ان کو ڈراما سیریل ہائی میں برلاس خان کے کردار میں کافی پسند کیا جا رہا ہے جس کے سب سے بڑی وجہ ان کی جاندار اداکاری اور ان کی پرسنیلیٹی ہے انہوں نے 2019 میں شادی کر لی تھی اور ان کی شادی کو پانچ سال ہونے والے ہیں شادی کے وقت ان کی عمر چوبیس سال کے لگ بگ تھی لیکن ان کے والدین کا یہی فیصلہ تھا کہ پہلے تمہاری شادی کی جائے گی جس کے بعد تم شوبیس انڈیسٹری میں کام کرو گی شادی کے بعد ان کی قسمت کا ستارہ ایسا چمکا کہ انہیں شوبیس انڈیسٹری کے بے شمار ڈراموں میں کام کرنے کا موقع میں ملا انہوں نے بہت سارے انٹرویوز میں اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے اور ان کی بیوی کا نام ماہین سید ہے جو کہ ایک آرٹیسٹ ہے انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا شوبیس انڈیسٹری سے کوئی تعلق نہیں بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اداکار شجاہ آصد کی کتنے بیٹے ہیں اس خوالے سے کوئی بھی پراپر انفارمیشن نہیں ہے لیکن ریسنٹلی انہوں نے ایک بچے کے ساتھ تصویر پوسٹ کی ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ انہی کا بچہ اب ڈراما سریل ہائی میں ان کا کردار بے حد پسند کیا جا رہا ہے آپ کو ان کے اداکاری کیسے لگتی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ برلاس خان کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے اور ہماری خوصلہ افسائی ہوتی رہے اللہ حافظ